بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ملکم دو میر چینل کیچن بی دھور میں آپ سب کا بہت خوش آمدید ہے آپ سب کا بہت شکریہ دا کرتے ہیں ویڈیو کو پسند کرتے ہیں کامرس کرتے ہیں جو نہیں آنے والے ان کا بھی دل سے شکریہ دا کرتے ہیں اپنے ویورس کا خیمتی بک کرنا لیتے ہوئے چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف ٹھیک ہے اور یہ بھی کہوں گے کہ نیچے دیئے کہ بیل ایک اور بٹن کو پسند کریں تاکہ نہیں آنے والے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک زیادہ زیادہ پہنچ جائے کریں اور کیونکہ یہ کری کی آمد آمد ہے اور گرمی کی سگات ہے ہر دل پسند ہے یہ مطلب کہ یہ فروٹس ہے تو یہ کچھی کری تو ہر کسی کو پسند ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کی آج ہم چٹنی بنائیں گے ٹھیک ہے اس کے لیے میں نے یہ دیکھے دو تیبر سپون میں نے سب دنیا لیا ہے ایک چھوٹے میڈیوم سیز کا میری پاس ٹوماتر ہے اور ایک یہ سائز کی میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیا ہے ٹھیک ہے ایک سبز میرچ ہے ٹھیک ہے ہاپ ٹی سپون زیرا ہے نمک اور میرچ آپ اس کے کونے کام اور زیادہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے ہاپ ٹی سپون ہی نمک لیا ہے اور اس سے تھوڑی سی زیادہ میں نے ایک گرمدگے ٹی سپون سے کام میں نے لال میرچ لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو بلینڈر جار میں ہم تھوڑا سبز ہیتنا سام پانی ایٹ کریں گے بلینڈ کرنے کے بعد اسے ہم نے بول میں نکال لیا ہے ٹھیک ہے یہ بہت ہی مزے کی ہے خوشک روٹی کے ساتھ کھائیں اور جیسے تڑکے والے چاوال ہوتے ہیں ان کے ساتھ بنا کے کھا لائیں دال ہو اس کے ساتھ بہت ہی مزے کی یہ چھٹنی لگتی ہے تو ویسے بھی سینزن وائز جو فروڈز ہوتے ہیں وہ کھانے چاہیے بچوں کو بھی دینے چاہیے ان کو عادت ہونے چاہیے تو یہ ویسے بھی اس کی جوز کی بھی ریسپی اپلوڈ کی ہوئی ہے جٹ پڑ بنانے والی وہ نہیں ہے کہ جیسے ہم زیادہ سارا ٹائم سرف پکائیں یہ وہ گرمی بڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو وہ کچھ چیزیں ایسے ہوتی جو جٹ پڑ بن جائیں ٹھیک ہے میں نے جٹ پڑ والے جوز کی ریسپی شرکی جو بہت ہی لذیذ اور مزے کا بنتا ہے بچوں کو ضرور بنا کے دیں جیسے ہم ان باٹر اوکین دیتے ہیں ٹھیک ہے چھوٹی سی باٹر میں ہم ان کو جوز بھی اس طرح کے دیں بچے گرمی سے آتے ہیں تپش ہوتی اتنی زیادہ تو یہ ہمیں لوس سے بھی بجاتا ہے یہ ہماری نظام حضم کے لیے بہترین ہے آئی ہوب یہ ویڈیو آپ کو لیے ہیلپ فل ہوگی ہے اگر آپ کو ذرا سا بھی مطلب یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اجھے چینل کو اگر بدا کاملے لائک کیا سسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے گا میتتے ہیں کہ اچھے اکار آمد ویڈیو میں آپ نامنے پیاروں کا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا لاحفظ